آج پورے دنیا جو ہے وہ نئے سال کے جشت میں ڈوبی ہے لوگ ایک دوسرے کو نیو ایئر وش کر رہے ہیں لیکن اس بیچ دلی میں سال دو ہزار تئیس کے پہلے دن ایک دردناک حادثہ ہوا ہے دلی کے گریٹر کیلاش ٹو میں ایک اولڈ ایج نرسنگ ہوم میں بھیشن اگنی کانڈ ہوا اور اس حادثے میں دو بزرگ محلاؤں کی جلنے کی وجہ سے جان چلی گئی ہے جبکہ ایک کی حالت نازک ہے بتایا جا رہا کہ یہ اگنی کانڈ آج صبح قریب ساڑھے چار بجے ہوا گھٹنا کے وقت اسپطال میں بھرتی مریض سے لے کر زیادہ تر سٹاف تک سو رہے تھے اولڈ ایج نرسنگ ہوم میں یہ آگ دوسری اور تیسری منزل پر لگی تھی حاستے کی خبر ملتے ہی موقع پر پولیس اور فائر برگیٹ کی ٹیم نے پہنچ کر آگ پر قابو پایا تیرہ لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا سب ہی ایڈمیٹ ہیں ایک کی حالت کرٹیکل ہے جن دو بزرگ محلاؤں کی موت ہوئی ہے ان میں سے ایک کی عمر 96 سال اور دوسری کی عمر 86 سال تھی حالانکہ حادثے کی وجہ کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے جس جگہ یہ حادثہ ہوا ہے وہاں سے انڈیا ٹیویس سمواداتا سنجی شاہ کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ صرف دس جرسی گائیوں کے ساتھ ہر سال 18 لاکھ کما رہے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے لگی آگ تقریباً ساڑھے چار بجے کے آس پاس لگی جس کی سوچنا دمکل بیبھاگ کو پانچ بج کر چودہ منٹ پہ ملی تھی اور تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انترا ہوم کیئر سنٹر ہے جس میں سینئر سنٹیجنز کا علاج ہوتا ہے اور اس سنٹر کے سیکنڈ اور تھرڈ فلور پہ آگ لگی تھی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ پوری بیلڈنگ شیشے کی بیلڈنگ ہے اور جب آگ لگی تو پوری بیلڈنگ میں دھوہ دھوہا ہو گیا دھوہے کے سفوگیشن پھیل گئی جس کی وجہ سے اس حادثے میں دو سینئر سٹیجن محلاؤں کی موت ہو گئی ہے جبکہ دمکل کرمیوں اور اسثانیہ پولیس نے مل کر یہاں سے تیرہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے جن میں سے ان سبھی جو ریسکیو کیے گئے لوگ ہیں ان کو ہسپٹل میں بھرتی کرائے گیا ہے ان میں سے ایک وقتی کی حالت زیادہ گمبیر بتائی جا رہی ہے فلحال آگ کے کارڑوں کا بھی پتہ نہیں چل پا ہے پولیس اور دمکل بھاگ کا کہنا ہے کہ آگ کے کارڑوں کی فلحال جانچ کی جا رہی ہے اور فلحال آگ پر قابو پا لیا گیا ہے یہ تصویریں آج صبح کی ہیں جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت علاقے میں افراد تفریح مجھ گئی لیکن اب یہاں سنناٹا اور بربادی کے نشان باقی بچے ہیں سنیے کچھ چشمدینوں کو جس سے آپ حادثے کو بہتر طریقے سے سمجھائیں گے یہ اپروکسیمیٹری ساڑھے چار پونے پانچ کے قریب آگ لگی ہے ہاں جی تو ہمارے گارڈز نے میں اٹھایا اور ہم نے جا کر کے دیکھا کہ کافی فرسٹ اور سیکنڈ فرور پہ سیکنڈ فرور پہ کافی آگ لگی ہوئی تھی اولڈ ایج ہوم سنٹر ہے یہ جو پیشنٹ بچے ہیں ان کو پولیس کے لوگ ہی کافی اٹھا کر کے لارے تھے نیچے اپنی کوئی ویلچئر پہ لارہ تھا سال کا پہلا دن دلی کے لیے بہت برا رہا پولیس اب اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ یہ آخر آگ لگی کیسے یہ صرف دس جرسی گائیوں کے ساتھ ہر سال اٹھارہ لاکھ کمارے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے بلڈنگ کے فائر سیفٹی نورمز چیک کیے جا رہے ہیں پولیس یہ بھی پتہ لگانے میں لگی ہے کہ جس وقت آگ لگی اس وقت امارت کے سٹاف جو ہے وہ کیا کر رہے تھے کیوں کسی نے فوراں سینئر سیٹیزنز کو وہاں سے باہر نہیں نکالا آخر اتنا وقت کیسے لگا ان تمام سوالوں کی جواب دھونے جا رہے ہیں چار فلور کی بلڈنگ ہے یہ تھرڈ فلور پہ آگ لگی ہے دو سینئر سیٹیزنز ہیں ایک آستما کی پیشنٹ ہے نائنٹی ٹوئیئرز کی اور ایک ایٹی سکس یار اول لیڈی ہے جو کی ڈیڈ ہے باڈی چارڈ ہے سی آر پاک پولیس ٹیشن کا جو پکٹ کا سٹاف ہے پولیس ٹیشن کا سٹاف ہے فرس ریسپونڈرز تو ہم لوگ ہی تھے تو انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے دو کی ڈیتھ ہوئی باقی تیرہ کو ریسکیو پولیس ٹیشن کے سٹاف میں کیا ہے ایک کی کنڈیشن تھوڑی کرٹیکل ہے اس کو میکس میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے باقی بارہ کو ان کا دوسرا سینٹر ہے جس ہولا نے وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا ہے وہ چیک کروا رہے ہیں we are checking all the licenses we are checking the validity اس کی لازت سرویس کیا ہے وہ ساری جتنی بھی ان کی فرمالٹیز ہوں چیک کریں گے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سارچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر